وہ کلا کے ساتھ ہم نے منشیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے منشی بھی آئے گا وہ بھی اپنی تلاشی دے گئے لزیب خان لالا یاروں کا یار بھائیوں کا بھائی دوستوں کا دوست آپ یقین کریں ہر وکیل کو وہ ماتھے پہ چومتا تھا جب بھی آپ مجھ کے پاس پشاور جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ڈبل اے نیوز ناظرین میں اس وقت مجھ کے پشاور رہی کوٹ سرکر بنجابت آباد کی امارت میں جہاں پر صبح ساڑھے آٹھ بجتے ہی وکیل اور ان کے کلارک ہاتھوں میں کتابیں اٹھائی ہوئے فائلیں اٹھائی ہوئے اور کالے کوٹوں کے اوپر گاؤن پینے ہوئے جوگ در جوگ آتے ہیں ہر طرف ایک رونک ہوتی ہے وکیل کلائنٹ سے باتے کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ وکیل سے باتے کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر آج آپ کو خموشی خموشی نظر آ رہی ہے اس خموشی کی وجہ عبداللطیف خان افریدی ایڈوکیٹ جو ہیں سینئر قرنوندان ہیں استاد الاستاد ہیں جن کا کل اندھوناک قتل ہوا ہے ان کی وجہ سے آج تین دن کا سوک تھا اور آج سٹرائک تھی ہاں پر وکیلوں کے ساتھ ساتھ یہ بیلڈنگ بھی آپ کے نظر آ رہی ہے یہ بھی غمگین ہے اسی سلسلے میں ہم ہائی کورٹ بار کے صدر مہد زمان خان ایڈوکیٹ سے بھی بات کرتے ہیں اور دیگر وکلہ سے بھی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لالہ لطیف افریدی نہ صرف صوبہ صراط کے ایک اہم شخصیت تھی بلکہ پورے پاکستان کے وکلہ میں ایک نمائیہ حصیت رکھتے تھے ان کا کل جو بے ایمانہ قتل ہوا ہے اور وہ بھی بار روم کے اندر ہم حصیت وکیل اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں لالے کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو لالہ ایک عظیم شخصیت تھے وہ ایک آئینی دیوار تھے انہوں نے اپنی سٹوڈنٹ لائف سے ہی ایسے اقدام کیے کہ وہ میشہ آمروں کے سامنے ڈٹے رہے کوئی بغیر سٹیکر کے کسی گاڑی کو انٹریسٹ جو ہیں وہ ہم آئی کورٹ بار میں بند کریں گے آج ہی ایک فیصلہ کیا ہے کہ بیس سو تائیس کا ہم سٹیکر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں تاکہ صاحب کا سٹیکر منسوخ کر دیے جائیں اور نئے سٹیکر پہ یہ واضح ہو سکتے ہیں وہ کلا کے ساتھ ہم نے منشیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے منشی بھی آئے گا وہ بھی اپنی تلاشی دے گا جیسے جانتا نہیں ہے وہ وکیل کو اور وہ انٹر ہوتا ہے تو پولیس وہاں اس کی تلاشی لے سکتی ہے کسی وکیل کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا کہ اس کی تلاشی کیوں لی جا رہی ہے یہ ابھی ہم نے ایک دن کی سٹائیک کی ہے اور سوگ تین دن کا کیا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے دو دن جو ہیں اس میں کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں میں ان کے لئے ان کے فیملی کے لئے دعا گوں کہ اللہ ان کو صبر جمیل اطا کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے از خود ان کی قبر جو ہے اس کو روشن کرے اور ان کے آئندہ جی ہمارے ساتھ ڈسٹرک بار کے پریزیڈنٹ ملک امجہ صاحب جو موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں عبداللطیف اللہ کی عوامی سماجی سیاسی خدمات کے حوالے سے اور خاص کر وقالاء کے لئے جو خدمات انہوں نے سر انجام دیئی ہیں اور ان کے قتل کے حوالے سے جو ایک اندرناک قتل تھا اور عدالت کے اندر ہوا ہے بار میں ہوا ہے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں جی ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا لطیف خان لالہ کے حوالے سے ناظرین کو بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خورم خان صاحب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ ہمارے بھائی ہیں لوکل سطح پہ آپ یہ چینل چلاتے ہیں آپ اس باہر میں جانی پہ جانی شکریہ تھے آپ کو سب سے پہلے دبیئین کا پریزیڈنٹ میں اپنی باہر میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں رہ گئی بات لطیف لالہ کی لطیف لالہ ایک وکیل نہیں تھا آج میں اعتبار یہ کہتا ہوں خیبر سے لے کر کراچی تک لیگل فرٹینٹی آج پورے سوگ میں ہے یہ وہ شکریہ تھے جس نے پورے پاکستان کی لیگل فرٹینٹی کی قیادت کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسی شخصیت تھے میں تھوڑی سی نظر جتنا میرا علم ہے میرا پرسنلی ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے آج میں پریزیڈنٹ ہوں اللہ کے فضل سے انہی کے گروپ سے ہوں وہی میرے منٹار ہیں وہی میرے استاد ہیں لطیب خان لالا یاروں کا یار بائیوں کا بائی دوستوں کا دوست آپ یقین کریں ہر وکیل کو وہ ماتھے پہ چومتا تھا جب بھی اب مجھ کے پاس پشاور جاتے ہیں یا وہ اپٹر بہات آتا تھا میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے آج میری بار میں کنڈولیس میٹنگ اور جناب لطیب خان لالا کے احضاء سوگ میں تھی لیکن انفارچونٹلی چونکہ ہمارے سینئر ممبر سابق پریزیڈنٹ ہائی کور بار جناب بہترم جناب تماز خان جدون صاحب اللہ کو پیارے ہوگے وہ میری بار کا نقصان ہے خان صاحب بازابقہ طور پہ ہم پرسوں ان کے لیے ریفرس تحسیتی جلاس بولائیں گے پورے زہرہ روین سے وہ کلائز میں شامل ہوں گے وہ اپنے تماز خان جدون صاحب کو خانچے تحسین پیش کریں گے ملک صاحب ایک چیز بتائیں اس میں تو کوئی شک نہیں ایک خاندانی دشمنی نے آپ فکالا کا بہت بڑا نقصان کی ہے لطیف خان لالا کی صورت میں ان کی اندون دعا موت کی صورت میں آپ کی لطیف خان لالا سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا کوئی آخری باتیں آپ کی ان کو کوئی یاد ہے میری آخری ملاقات آج سے تین مہینے پہلے ایک ایون تھا میں میرے ساتھ مہتی زمان خان پریزیڈنٹ ہائی گربار میرے ساتھ جنرل سیکٹری امجد ستھی ڈسٹرک بار میرے سیکٹری ملک نمان ہم چاروں گے ایک میٹنگ کے سلسلے میں لطیف خان لالا نے ہم سے وعد علیہ آپ نے جانا نہیں ہم ان کے پاس پڑے آخری ملاقات میں نے ان پر کوئیسٹن کیا میں نے کہا لالا کیس کا کیا ہوا ہے وہ افریدی صاحب کے بڑھر کا کہتا ہے یا ٹرائل میں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے حض کی کہتا ہے یا میں تو بالکل بھیگ ہونا ہوں نہ مجھے اس قتل کا پتا تھا نہ میری پلننگ تھی نہ میرا مشفرہ تھا نہ ہی میری کانسنٹ تھی یا میں الفن یہ کہتا ہوں یہ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ ان کی آخری بات میرے ساتھ ہوئی تھی یہ کیا لمحے فکریہ نہیں ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سب قبل بھی دو چار واقعات اس طرح کے رنواؤ ہوئے ہیں وکلا نہیں وکلا کو مارا ہے یا وکلا کے بیس میں وکلا کو مارا گیا ہے یہ کیا سکورٹی لیپس نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس واقعے کے بعد آپ نے اپنے ڈسٹرک بار میں کچھ سکورٹی کے والے سے اقتماد اٹھائیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال خان صاحب آپ نے کیا ہے غروم خان اب چونکہ وکلا کی آپ اس میں دشمنی ہے میرا دشمن موجود ہے میں اصلے سے لحظ ہوں میرا دشمن ہے وہ بھی اصلے سے لحظ ہے اب سکورٹی کے والے سے ہم دونوں وکلا ہیں آؤٹسائیڈر کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہماری اپٹو بات کورٹ پرمیسز میں ہمارے ڈی پی او صاحب نے ہیوی نفری تائینیات کی ہوئی ہے الحمدللہ میری کورٹ پرمیسز میں بڑا عرصہ ہو گیا باقی وکلا آپ اس میں دشمنی ہے لیکن رہ گی بات وکلا کے بیس میں یہ کلا گیش ہوئے ہیں آج ہمارے لیے انتہائی افسوس کا دن ہے کہ ہمارے ایک رہنماء اور قیمتی احساسہ عبداللطیف افریدی صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو آج ذاتی رنجش کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رنجش کی وجہ سے وکلا اور عام لوگوں کا نقصان ہے انتہائی قیمتی آدمی تھے ہر شعبے کے لوگوں سے ان کی وابستگی تھی اور غریب پرور انسان تھے مزدوروں کے حق میں آواز اٹھانا اور ہر شعبے میں ان کی قرآن قدر خدمات تھی عالی میں میرا لسانس ہوا تو اس وقت وہ صدر تھے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے تو انہوں نے میرے ڈاکومنٹس اب یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے انہوں نے وہاں سے وہ میرے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ مجھے میرے گھر کے پتے پر مجھے پہنچائے اسی طرح وہ ہر شعبے میں ایک نمائی مقام رکھتے تھے وہ کلا کی فلاو بے بود کا کام ہو کسی مزدور کی بات ہو کسی غریب کی بات ہو تو جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ جاتے رہے موسیقی